ہیلو گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک فینٹسی مووی کو جس کا نام ہے اٹیک آف فیفٹی فوٹ وومن مووی کی شروعات میں ہم نینسی کو دیکھتے ہیں جو اپنے نکم میں پتی کو ڈھون رہی ہے نینسی شادی کے بعد خوش نہیں ہے اسی لیے وہ سائیکائٹریس کے پاس آتی ہے یہاں وہ بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہیری سے ہو چکی ہے جو اس کے پتا کی کمپونی میں کام کرتا تھا اور اسے صرف نینسی کے پیسو سے مطلب ہے وہ اس کے گھر پر آ کر آواز لگاتی ہے پر وہ باہر نہیں آتا نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے ہیری کا افیر ہنی پارکر سے چل رہا ہے ادھر نینسی گصے میں ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی اسے کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ ایک یو ایفو ہوتی ہے نینسی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تب ہی یو ایفو سے ایک لیزر نکل کر نینسی پر پڑتی ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نینسی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور واپس ہیری کے پاس آتی ہے اور ہیری کو بلانے لگتی ہے تب ہی وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے نینسی بتاتی ہے کہ میں نے ایک ایلین یو ایفو دیکھی ہے اور اس نے مجھ پر لیزر ڈالی پر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا شیریف اس جگہ کو دیکھنے کے لیے نینسی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک پولیس آفیسر ہیری کو بتاتی ہے کہ آپ کی وائف نے یو ایفو دیکھی ہے ہیری کو اس میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں نینسی شیریف کو وہ جگہ دکھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں نینسی کے پتہ آ جاتے ہیں اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی تم اس بارے میں کسی کو کچھ بتاؤ گی کیونکہ میں نے ہی چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری عزت خراب ہو اس کے بعد گھر پر ہیری بھی آ جاتا ہے نینسی کہتی ہے کہ میں نے ایک یو ایفو دیکھی ہیری اس پر یقین کر لیتا ہے صبح نینسی سائیکائٹریس سے ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں نے کل رات ایک ایلین شپ یو ایفو دیکھی نینسی کہتی ہے کہ کیا آپ مجھ پر یقین ہے وہ کہتی ہیں یس اس کے بعد نینسی ہیری سے کہتی ہے کہ مجھے وہاں جا کر ثبوت اکھٹے کرنے ہوں گے تاکہ لوگ مجھ پر یقین کر سکیں پھر یہ دونوں اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں نینسی نے یو ایفو دیکھی تھی کچھ دیر بعد وہاں پھر سے وہی یو ایفو آ جاتی ہے نینسی بہت خوش ہوتی ہے کہ دیکھو یہ سچ ہے کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا اس کے بعد نینسی اس کے نیچے چلی جاتی ہے اور وہ یو ایفو نینسی کو پکڑ لیتی ہے اور نینسی کو اندر ہیچ کر لے جاتی ہے اس کے بعد ہنی کو چھت سے کچھ آواز آتی ہے اور وہ اوپر چیک کرنے جاتی ہے پر وہاں اسے نینسی ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے آئی نینسی آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے سائیکائٹریس کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بس اسے آرام کی ضرورت ہے نینسی کے پتہ نہیں چاہتے کہ یہ بات بہار آئے اس پر ہیری ان سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں نینسی آ جاتی ہے ہیری اس کی ماں کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے اور یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں تب ہی نینسی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا سائز بڑھنے لگا ہے اور وہ لگتار بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے چھت میں گھس جاتی ہے صبح ہیری ایک اور ڈوکٹر کو لاتا ہے نینسی کو دکھانے کے لیے اور نینسی کو دیکھ کر وہ ڈوکٹر بھی حیران ہو جاتا ہے سائیکائٹریس کہتی ہے کہ یہ نورمل انسان جیسی ہی ہے ڈوکٹر نینسی کو ساتھ لے جانے کو بولتا ہے پر نینسی منع کر دیتی ہے رات میں نینسی ایک سویمنگ پل میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں ہیری بھی آ جاتا ہے نینسی کہتی ہے کہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے پر مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے ہیری گہتا ہے گوڈ نائٹ نینسی جس پر اسے گصہ آ جاتا ہے اس کے بعد صبح سائیکائٹریس نینسی سے ملنے آتی ہے پر تب ہی وہاں ہیری کا ڈوکٹر بھی بڑا سا انجیکشن لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نیند کی دوائی ہے جس سے تمہیں اچھا محسوس ہوگا میرے پاس تمہارے پتی اور پتہ کی پرمیشن ہے تب ہی نینسی کہتی ہے کہ میری پرمیشن کا کیا اور وہ انجیکشن لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے پر سائیکائٹریس اسے روک دیتی ہے پھر نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد رات میں ہیری ڈینر کے لیے آتا ہے اور وہ دونوں ڈینر کرنے لگتے ہیں نینسی کہتی ہے کہ یہ بہت رومینٹک ہے تمہیں یاد ہے ہم نے لاسپ ڈینر کب کیا تھا نینسی کہتی ہے کہ جب سے میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے ہم کافی قریب آ گئے ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے تم نے کبھی گلیورز ٹریول کے بارے میں سنا ہے مجھے اس وقت ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے اور میرے چاروں طرف سب کھلونے لگ رہے ہیں اب ہم ساتھ رہیں گے بہت مزا آئے گا گلیورز کے لیول کا پیار امیجن کرو ہیری کہتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا تم بیمار ہو انیچرل ہو اس پر نینسی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ٹرک کو اٹھا کر فیک دیتی ہے ہیری کہتا ہے کہ تم ایک بڑا سا مزاک ہو نینسی کہتی ہے کیڑے میں تجھے مسل کر رکھ دوں گی پر اچانک وہ بے ہوش ہونے لگتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور ہیری نینسی کو چھوڑ کر ہنی کے پاس آ جاتا ہے ادھر نینسی کے پیتا بھی اپنے پروجیکٹ میں بیزی ہوتے ہیں ان دونوں کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے کچھ دیر بعد نینسی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ہیری کو ڈھونڈتے ہوئے شہر میں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کی میرا ہزبنڈ کہاں ہے یہ لوگ اسے شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر نینسی اب اور برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ہیری کو ڈھونڈنے لگتی ہے پر لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں نینسی گھر گھر میں ہیری کو ڈھونڈتی ہے نینسی کے پیتا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ شہر میں آ گئی ہے اور نینسی ہیری کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے قریب آنے لگتی ہے اور اسے وہ مل جاتا ہے ہنی اس کے اوپر گن پوائنٹ کرتی ہے پر نینسی اسے خلونی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور اسی بیچ ہیری بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر نینسی اسے کار سمیت اٹھا لیتی ہے اور اسے باہر نکال لیتی ہے پر تب ہی وہاں سیکیورٹی گارڈ ہیلیکوپٹر لے کر آ جاتے ہیں اور نینسی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے یہ لوگ بھی اسے دیکھ کر حیران تھے نینسی ہیری کو لے کر شہر سے باہر آ جاتی ہے پھر اس کے سامنے بجلی کے تار آ جاتے ہیں اور وہ رک جاتی ہے تب ہی وہاں پولیس اور اس کے پتا بھی آ جاتے ہیں پر نینسی کے پتا اسے سنبھالنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے میری بیجزتی کرنا بند کرو نینسی کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی تمہیں میری کبھی فکر نہیں تھی صرف پیسے کی پرواہ ہے نینسی کا باپ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس گن ہے کچھ کرو شہریف کہتا ہے کہ کوئی فائر نہیں کرے گا جب تک میں نہ کہوں فائر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شہریف نے فائر کہہ دیا ہے اور یہ نینسی پر فائر کرنے لگتے ہیں جس سے نینسی بجلی کے تاروں پر گر جاتی ہے اور اسے کرنٹ لگ جاتا ہے شوک کی وجہ سے نینسی بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں یو ایفو آ جاتی ہے اور وہ نینسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی کے ساتھ ساتھ ہیری بھی یو ایفو میں آ چکا ہے جسے بندی بنا کر رکھا ہوا ہے اور باقی دو باتیں کرتے ہیں کہ آدمیوں کا دور گیا اب عورتے ڈومینیٹ کریں گی تب ہی ہم نینسی کو دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اب اس کی عادت ڈال لو نینسی کہتی ہے کہ نہ صرف میں چینج ہوئی ہوں بلکہ پورا یونیورس بدل رہا ہے یہ نیا یونیورس ہے امید ہے کہ تم سمجھ گئے ہو ورنہ بار بار کوشش کرتے رہو اس کے بعد نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب اسی یو ایفو میں ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو کیسی لگی یہ الگ سٹوری ویسے مووی نائنٹی نائنٹی تھری کی ہے اور اس وقت کے حساف سے وی ایف ایکس اچھے ہیں اور ویڈیو میں جو گلیورس ٹریول والی بات آئی تھی تو اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے جو آپ کو اینڈ سکرین یا چینل میں مل جائے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کرو اسے اور سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹفیکشن اول پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہے تم کو اس کے علاوہ چینل میں جا کے دیکھو اور ویڈیو بھی یا اینڈ سکرین میں مل جائیں گے آپ کو